ہیلو دوستوں فلموں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے سروں کے سرتاج رہے گائک مکیس محمد رفی اور کسور کمار کے نگموں کو آج بھی فینس سننا پسند کرتے ہیں یہ تینوں سنگرز اپنے اپنے دور کے امدہ گائک تھے لیکن کیا آپ کو اس بات کی جانکاری ہے کہ ایک گیتیں صاحبی تھا جسے مکیس رفی اور کسور کی تگڑی نے ایک ساتھ مل کر گایا تھا کونسا تھا وہ گیت کونسی تھی وہ فلم آنگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے چلیے دوستوں تو ویڈیو سروں کرتے ہیں اسکرین پر ایک فلموں میں دو یا اس سے ادنیتاؤں کی موجودگی کا چلنا کافی پرانا رہا ہے اداہران کے لیے آپ سان تردے بکت اور ترسول جیسی کئی فلموں کا نام لے سکتے ہیں اس ٹرین سے سنگنگ کا فیلڈ بھی اچھوٹا نہیں رہا ہے اور ایک ساتھ مل کر کئی دگج گائکوں نے سرکڑی میں لیجنڈری سنگر رہے مکیس محمد رفی اور کسور کمار کا نام بھی سامل ہوتا ہے جب گائکی کی اس ترمکی نے پہلی اور آخری بار کسی گیت کو اپنی اپنی مدھور آباز دی آئیے جانتے ہیں کہ لمبے عرصے تک بطور گائک مکیس رفی اور کسور کمار نے ہندی سلمہ پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی بیسا کہ یہ تینوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آج بھی لوگ سام ڈھلتے ڈرائیبنگ اور خالی سمائے میں ان کے صدا بار گانے سننا پسند کرتے ہیں ایک گیت ایسا بھی رہا ہے جن تینوں نے مل کر ایک ساتھ سر چھوڑے تھے وہ گانا تھا سنتالی سال پہلے آئی فلم امر اکبر انتھنی کا ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار وہ گیت رہا جس کو جس کو مکیس رفی اور کسور کمار نے ایک ساتھ مل کر جادوی آواز دی تھی نردیس اکمن مہندیس آئی کی اس فلم کا یہ سونگ بھی کافی ہٹرا ابھی تاک بچن بنوت خنہ ریسی کپور نیتو سینس سبانہ آجمی اور پربین بو بی جیسے کلاکاروں پر یہ بہترین گیت پھلمایا گیا تھا لیکن رفی مکیس اور کسور کی جگل بندی کے طور پر اسے یاد کیا جاتا ہے نردیس سلم اکیتی حاصل میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب محمد رفی کسور کمار اور مکیس نے ایک سنگ گیت گیا تھا لیکن دربا کی بات یہ رہی ہے کہ پہلا اور آخری موقع تھا جب ان تینوں دگجوں نے اپنے اپنے سر ملائے تھے حالانکہ نجی طور پر انہیں دھیر سارے سونگ آئے ہیں جو آج ہی فینس کے لئے بلیک سیکلسٹ میں آسانی سے ملتے جلتے رہتے ہیں مکیس محمد رفی اور کسور کمار کی جنرین کافی روچہ کو دلچسپ رہی تھی اس کے ساتھ ہی اس میں سے جڑے کئی کسی ایسے ہیں جن کے بارے میں چرچہ ہونی تو بنتی ہے بتایا جاتا ہے کہ مکیس چند ماثر انڈسٹری میں سنگر بننے نہیں بلگی بطور نام کمانا چاہتے تھے لیکن کسمت کسور کسور ہی منجور تھا وہ گائک بن گئے تھے محمد رفی کے بارے میں ایک قصہ سائد ہی آپ کو معلوم ہوگا فلم نیل کمل کا پوپولر گیت بابل کی دعائیں لیتی جاکو رفی صاحب نے روتے روتے گایا تھا کیونکہ اسی درمیان ان کی بیٹی کی سادھی بھی تھی اس کے علاوہ کسور کمار کو لے کر جتنی باتیں کی جائیں اتنی کم ہے دگہ سنگیتکار آڈی برمن کے ساتھ ان کی جوڑی کافی ہٹ رہی تھی کسور کمار سے برمن کی پہلی ملاقات تب ہوئی جب کسور کا ایک دیوار پر بیٹھ کر کچھ گائکوں کی نکل اتار کر لوگوں کو دکھا رہی تھے دوستو یہ تینوں گائکوں کا گیت کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں